بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ آپ کو بتائیں گے کہ دو رکعات فرض نماز کیسے پڑھنی ہے دو رکعات سنتِ معقیدہ کیسے پڑھنی ہے اکیلے اور جماعت کے ساتھ چار رکعات فرض نماز کیسے پڑھنی ہے اور چار رکعات سنتِ معقیدہ کیسے پڑھنی ہے اور امام کے پیچھے نماز پڑھتے وقت کیا کیا پڑھنے ہیں اور کہاں خاموش رہنے ہیں سنا سورة الفاتحہ سورة الاخلاص التحیات درود شریف درود شریف کے بعد کی دعا یہ سب صحیح تلفظ اور تجوید کے ساتھ بھی پڑھنا سیکھیں گے اور اس میں عام طور پر کافی سارے لوگ جو الفاظ کی غلطیاں کرتے ہیں جن کی وجہ سے معنی ہی چینج ہو جاتا ہے اور نماز ہی نہیں ہوتی وہ غلطیاں بھی آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ نماز ہر مسلمان کو لازمی اچھے طریقے سے پڑھنی آنی چاہیے کیونکہ نماز ایک فرض عبادت ہے اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرنا سیکھیں تاکہ ہمارا یہ جو فرض ہے ہم اسے اچھے طریقے سے ادا کر سکیں اگر آپ اپنی نماز درست کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو خوب توجہ کے ساتھ مکمل سنیں انشاءاللہ اس ویڈیو کے بعد آپ نماز اچھے طریقے سے پڑھنا سیکھ جائیں گے سب سے پہلے سنا پڑھنا سیکھیں گے جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے نیت کرتے ہیں نیت دل میں ارادے کا نام ہے اگر آپ فجر کی دو رکعات فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ نے دل میں یہ نیت کرنی ہے کہ میں فجر کی دو رکعات فرض نماز پڑھ رہا ہوں اگر امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو اس طرح سے نیت کر لینی ہے کہ میں فجر کی دو رکعات فرض نماز امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں یہ آپ نے دل میں ارادہ کرنا ہے اور اگر آپ زوہر کے چار فرض پڑھ رہے ہیں تو آپ نے اس طرح نیت کرنی ہے کہ میں زوہر کی چار رکعت فرض نماز پڑھ رہا ہوں امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو آپ نے امام کی بھی نیت کر لینی ہے نیت کرنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیتے ہیں اس کے بعد سنا پڑھتے ہیں سنا کو لفظ بلفظ پڑھنا سیکھتے ہیں سبحانک اللہم کچھ لوگ اس لفظ کو سبحانک اللہم پڑھتے ہیں سبحانک اللہم کو سبحانک اللہم نہیں پڑھنا ہا کی جگہ ہا نہیں پڑھنا تو کافی سارے لوگ یہاں پر غلطی کرتے ہیں اس غلطی کا خیار رکھنا چاہیے اس طرح پڑھنا ہے سبحانک اللہم سبحانک اللہم وَبِحَمْدِكَ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَ جَدُّكَ وَتَعَالَ جَدُّكَ اور اس لفظ کو بھی بعض لوگ وَتَعَالَ جَدُّكَ بڑھتے ہیں وَتَعَالَ جَدُّكَ کو وَتَعَالَ جَدُّكَ نہیں پڑھنا کافی سارے لوگ یہاں پر غلطی کرتے ہیں تو اس غلطی سے بھی بچنا چاہیے اس طرح پڑھنا ہے وَتَعَالَ جَدُّكَ وَتَعَالَ جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ یہ ثنہ ہے اس کو ہم نے ابھی لفظ بلفظ پڑھا ہے اب ثنہ کو ایک بار مکمل پڑھ لیتی ہیں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی وتعالی جدک ولا الہ غیرک نماز میں ثنہ پڑھنے کے بعد ہم نے سورة الفاتحہ پڑھنی ہوتی ہے سورة الفاتحہ کو پڑھنا سیکھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین یہاں پر کچھ لوگ الحمد کو الحمد پڑھتے ہیں حا کی جگہ ہا پڑھتے ہیں تو اس غلطی کا خیار رکھنا چاہیے اگر یہاں پر حا کی جگہ ہا پڑھیں گے تو اس کا ترجمہ اس کا معنی غلط ہو جائے گا تو اس غلطی کا خیار رکھنا چاہیے اس طرح پڑھنا ہے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین مالک یوم الدین اب یہاں پر مالک یوم الدین کو بعض لوگ مالک یوم الدین پڑھتے ہیں مالک یوم الدین نہیں پڑھنا مالک یوم الدین اس طرح پڑھنا ہے میم کے اوپر کھڑا زبر ہے تو کھڑے زبر کو تھوڑا سا کھینچ کے لمبا کر کے پڑھیں گے اس طرح مالک یوم الدین اییاک نعبد و اییاک نستعین اییاک نعبد و اییاک نستعین اب یہاں پر بھی بعض لوگ اییاک نعبد کو اییاک نعبد پڑھتے ہیں بہت زیادہ لوگ یہاں پر غلطی کرتے ہیں اس لفظ پر اییاک کو اییاک نعبد و اییاک نستعین پڑھتے ہیں تو یہاں پر اس غلطی سے بچنا چاہیے اس طرح پڑھنا ہے اییاک نعبد و اییاک نستعین اس طرح پڑھن موسیقی انعمت علیہم یہاں پر کچھ لوگ سراط الذین انعمت علیہم کو انعمت علیہم پڑھتے ہیں انعمت نہیں پڑھنا انعمت اس طرح پڑھنا ہے سراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الظلین ولا الظلین سراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الظلین یہ سورة الفاتحہ ہے نماز میں سورة فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی بھی سورت پڑھنی ہے جو بھی آپ کو اچھے سے یاد ہو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں ہم سورة الاخلاص پڑھنا سیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ آحد قل ہو اللہ آحد اب یہاں پر بعض لوگ جلدی جلدی میں اس طرح پڑھ جاتے ہیں قل ہو اللہ آحد قل ہو اللہ نہیں پڑھنا قل ہو اللہ اس طرح پڑھنا ہے ہاں کو صاف کر کے پڑھنا ہے ایک ایک لفظ کو صاف کر کے صحیح طرح سے پڑھنا ہوتے ہیں اگر ہم جلدی میں کوئی بھی لفظ خراب پڑھ جائیں اس کو تلفظات کے ساتھ صحیح طرح ادا نہ کرسکیں تو اس کا ترجمہ اس کا معنی غلط ہو جاتے ہیں تو یہاں پر خیار رکھنا چاہیے ایسے پڑھنا ہے قل ہو اللہ آحد اللہ اللہ صامد اللہ صامد لم یلید و لم یولد لم یلید و لم یولد اب یہاں پر بھی پڑھنے لو لم یلید و لم یولد کو و لم یولد پڑھتے ہیں و لم یولد نہیں پڑھنا و لم یولد اس طرح پڑھنا ہے کافی سارے لوگ یہاں پر غلطی کرتے ہیں تو اس غلطی سے بچنا چاہیے ایسے پڑھنا ہے لم یلید و لم یولد لم یلید و لم یولد و لم یکل لہو کفواً احد سورت اخلاص پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر رکوع کریں گے رکوع میں تین مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنا ہے اس کے بعد سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر کھڑے ہو جائیں گے رکوع سے کھڑے ہوتے ہی ربنا لک الحمد کہنا ہے اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں گے سجدے میں تین مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھیں گے دو سجدے کرنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جائیں گے دوسری رکعات کے لئے اب سورت الفاتحہ پڑھیں گے سورت فاتحہ ہم نے پڑھنے سیکھ لی تھی امید کرتا ہوں کہ اب آپ بھی سورت فاتحہ اچھے سے پڑھنا سیکھ گئے ہوں گے تو سورت فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی بھی سورت جو آپ کو یاد ہو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں سورت پڑھنے کے بعد رکوع کریں گے جیسے پہلی رکعات میں کیا پھر دو سجدے کریں گے دو سجدے کرنے کے بعد اتحیات میں بیٹھ جائیں گے اب اتحیات پڑھیں گے اتحیات کو پڑھنا سیکھ لیتے ہیں اتحیاتو لیلہی اتحیاتو لیلہی اب اس لفظ کو بھی بعد لوگ اتحیاتو اس طرح پڑھتے ہیں اتحیاتو کو اتحیاتو نہیں پڑھنا اس لفظ کو بھی خیال سے پڑھنا ہے ایسے اتحیاتو لیلہی والصلاوات والطیبات یہاں پر والصلاوات کو بھی بعض لوگ والصلاوات پڑھتے ہیں والصلاوات پڑھنا ہے والصلاوات نہیں پڑھنا والصلاوات والطیبات اتحیاتو لیلہی والصلاوات والطیبات السلام علیک السلام علیک ایوہا نبی ایوہا نبی ورحمت اللہ وبرکاته ورحمت اللہ وبرکاته السلام عليک ایوہا نبی ورحمت اللہ وبرکاته السلام عليک ایوہا نبی ایوہا نبی ایوہا نبی ایوہا نبی ایوہا نبی یہاں پر بھی بعض لوگ السلام علینا پڑھتے ہیں السلام علینا کو السلام علینا نہیں پڑھنا یہاں پر عین کو صحیح سے ادا کرنے ہیں اس طرح السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین وعلا عباد اللہ الصالحین السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین اشہدو اللہ الہ اشہدو اللہ الہ اب یہاں پر بھی بعض لوگ اشہدو کو اشہدو پڑھتے ہیں اشہدو اللہ الہ اشہدو نہیں پڑھنا اشہدو اس طرح پڑھنا ہے ہاں کو صاف کر کے صحیح سے پڑھنا ہے اس طرح اشہدو ان لا الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو ان محمد واشہدو ان محمد اشہدو ان محمد اشہدو ان لا الہ اممدن عبدو ورسول یہ تھی اتحیات ابھی ہم نے اس کو لفظ بلفظ پڑھا ہے اب اس کو ایک بار مکمل پڑھ لیتے ہیں آپ اس کو توجہ کے ساتھ سن لیجئے اتحیات لیلہ اتحیات لیلہ ورحمت اللہ وبرکاته اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد واشہدو ان محمد اشہدو ان عبدو ورسول یہ اتحیات ہے اتحیات پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھیں گے درود شریف پڑھنا سیکھتے ہیں اللہم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم انکا حمید مجید یہ درود شریف نماز میں اتحیات پڑھنے کے بعد پڑھنا ہے درود شریف کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے رب جعلنی مقیم الصلاة اب یہاں پر بادلو رب جعلنی بھی پڑھتے ہیں رب جعلنی نہیں پڑھنا رب جعلنی مقیم الصلاة اس طرح پڑھنے ہے عین کو صحیح سے ادا کرنے ہے اس طرح رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ومن ذریتی ربنا و تقبل دعا رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا و تقبل دعا رب جعلنی مقیم الصلاة رب جعلنی مقیم الصلاة یہ دعا ہے یہ دعا ہے جو درود شریف کے بعد پڑھنی ہے ایک اور دعا ہے وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اس دعا کو ہم نے ابھی لفظ بلفظ پڑھا ہے اب اس دعا کو ایک بار مکمل پڑھ لیتی ہیں رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا و تقبل دعا ربنا اغفر لي و لوالدي و للمؤمنین و للمؤمنین یوم یقوم الحساب یہ دعا پڑھنے کے بعد دائیں بائیں سلام پھیر دینا ہے السلام علیکم و رحمت اللہ کہہ کر یہ دو رکات فرض نماز اکیلے پڑھنے کا اور دو رکات سنت نماز پڑھنے کا طریقہ ہے بس نیت میں فرق ہے اگر آپ دو رکات والی فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ نے دو رکات فرض نماز کی نیت کرنی ہے اگر آپ دو رکات سنت نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ نے دو رکات سنت نماز کی نیت کرنی ہے اور اگر آپ دو رکات والی فرض نماز امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو اس کا یہ طریقہ ہے جب نماز شروع کریں گے تو سب سے پہلے نیت کرنی ہے آپ نے دو رکعات فرض نماز امام کے پیچھے پڑھنے کی نیت کرنی ہے اور نیت کرنے کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے آپ نے بھی امام کے پیچھے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لینا ہے اس کے بعد آپ نے ثنہ پڑھنی ہے امام صاحب نے بھی ثنہ پڑھنی ہے ثنہ پڑھنے کے بعد آپ نے خاموش ہو جانا ہے اس کے بعد امام صاحب کھرات کریں گے سورت فاتحہ پڑھیں گے اور اس کے ساتھ اور دوسری سورت ملائیں گے سورت ملانے کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں گے آپ نے بھی اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جانا ہے رکوع میں تین مرتبہ سبحان رب العظیم پڑھیں گے آپ بھی امام صاحب بھی رکو کرنے کے بعد امام صاحب سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر کھڑے ہو جائیں گے رکو سے آپ نے بھی کھڑے ہو جانا ہے کھڑے ہوتے ہی آپ نے ربنا لک الحمد کہنا ہے اس کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں گے آپ نے بھی اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جانا ہے سجدے میں تین مرتبہ سبحان ربی الاعلا پڑھنا ہے آپ نے بھی امام صاحب نے بھی اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر امام صاحب سجدے سے اٹھ کر بیٹھ جائیں گے آپ نے بھی اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے اٹھ جانا ہے اس کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر دوسرے سجدے میں جائیں گے آپ نے بھی امام کے پیچھے اللہ اکبر کہہ کر دوسرے سجدے میں جانا ہے سجدے میں اسی طرح تین مرتبہ سبحان ربی الاعلا پڑھنا ہے آپ بھی پڑھیں گے امام صاحب بھی پڑھیں گے اس کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جائیں گے دوسری رکعات کے لئے آپ نے بھی امام کے پیچھے اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جانا ہے کھڑے ہوتے ہی آپ نے کچھ نہیں پڑھنا آپ نے خاموش رہنا ہے امام صاحب کی رات کریں گے صورت فاتحہ پڑھیں گے اس کے ساتھ دوسری صورت ملائیں گے قیرات کرنے کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر رکع میں جائیں گے آپ نے بھی اللہ اکبر کہہ کر رکع میں جانا ہے رکع میں تین مرتبہ سبحان رب العظیم پڑھنا ہے آپ بھی امام صاحب بھی اس کے بعد امام صاحب سمع اللہ لی من حمیدہ کہہ کر رکع سے کھڑے ہو جائیں گے آپ نے بھی سیدھے کھڑے ہو جانا ہے آپ نے کھڑے ہوتے ہی ربنا لک الحمد کہنا ہے اس کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں گے آپ نے بھی امام کے پیچھے اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جانا ہے سجدے میں تین مرتبہ سبحانہ ربیالعلا پڑھنا ہے آپ نے بھی امام صاحب نے بھی دو سجدے کرنے کے بعد بیٹھ جائیں گے اتحیات میں اب آپ بھی اتحیات پڑھیں گے امام صاحب بھی اتحیات پڑھیں گے اتحیات پڑھنے کے بعد دروشری پڑھیں گے آپ بھی امام صاحب بھی درود شریف پڑھنے کے بعد دعا پڑھنی ہے آپ نے بھی دعا پڑھنی ہے امام صاحب نے بھی دعا پڑھنی ہے دعا پڑھنے کے بعد آپ نے خاموش ہو جانا ہے امام صاحب جب دعا پڑھ لیں گے تو امام صاحب سلام پھیر دیں گے آپ نے بھی امام صاحب کے ساتھ سلام پھیر دینا ہے یہ آپ کی دو رکعت ولی فرض نماز امام کے پیچھے مکمل ہو جائے گی اگر آپ چار رکعت ولی فرض نماز اکیلے پڑھ رہے ہیں تو آپ نے دوسری رکعت میں اتحیات پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جانا ہے تیسری رکعت کے لئے اب آپ نے سورت فاتحہ پڑھنی ہے صرف سورت الفاتحہ پڑھنے کے بعد رکو کرنا ہے رکو کے بعد دو سجدے کرنے ہیں پھر اللہ اکبر کہہ کر جب چوتھی رکعت کے لئے کھڑے ہوں گے تو آپ نے چوتھی رکعت میں بھی صرف سورت الفاتحہ پڑھنی ہے اگر آپ چار رکعت والی فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو صورت فاتحہ پڑھنے کے بعد رکو کریں گے رکو کے بعد دو سجدے کریں گے دو سجدے کرنے کے بعد قادہ اخیرہ میں بیٹھ جائیں گے اتحیات پڑھیں گے پھر دروشریف پڑھیں گے دروشریف کے بعد دعا پڑھیں گے پھر سلام پھیر دیں گے یہ آپ کی چار رکعت والی فرض نماز مکمل ہو جائے گی اور یہ چار رکعت فرض نماز اکیلے پڑھنے کا طریقہ ہے اگر آپ چار رکعت فرض نماز جماعت کے ساتھ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو اس کا یہ طریقہ ہے جب دوسری رکعت میں اتحیات پڑھ لیں گے تو آپ خاموش ہو جائیں گے آپ نے آگے کچھ بھی نہیں پڑھنا امام صاحب اتحیات پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جائیں گے تیسری رکعت کے لئے آپ نے بھی امام کے پیچھے اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جانا ہے تیسری رکعت کے لئے اب امام صاحب قرات کریں گے آپ نے کچھ بھی نہیں پڑھنا صرف امام صاحب سورت فاتحہ پڑھیں گے اس کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں گے آپ نے بھی امام کے پیچھے رکوع میں جانا ہے رکوع کریں گے پھر دو سجدے کریں گے دو سجدے کرنے کے بعد پھر چوتھی رکعت میں امام صاحب کے ساتھ ہم کھڑے ہو جائیں گے چوتھی رکعت میں بھی آپ نے کچھ بھی نہیں پڑھنا صرف امام صاحب سورت فاتحہ پڑھیں گے اس کے بعد امام صاحب رکوع کریں گے آپ نے بھی امام کے ساتھ رکو کرنا ہوگا پھر دو سجدے دو سجدے کرنے کے بعد قعدہ اخیرہ میں بیٹھ جائیں گے اب آپ نے بھی اتحیات پڑھنا ہے امام صاحب نے بھی اتحیات پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے بھی دروش شریف پڑھنا ہوگا امام صاحب نے بھی دروش شریف دروش شریف کے بعد دعا پڑھنی ہوگی دعا پڑھنے کے بعد آپ خاموش ہو جائیں گے امام صاحب جب دعا پڑھ لیں گے تو امام صاحب سلام پھیر دیں گے آپ نے بھی امام صاحب کے ساتھ سلام پھیر دینا ہے یہ آپ کی چار رکعت ولی فرض نماز امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ مکمل ہو جائے گی یہ چار رکعت فرض نماز امام کے پیچھے پڑھنے کا طریقہ ہے اور اگر آپ چار رکعت خنتِ مؤکدہ پڑھ رہے ہیں تو آپ نے دوسری رکعت میں اتحیات پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جانے ہیں تیسری رکعت کے لئے تو اب آپ نے صورت الفاتحہ پڑھنی ہے اور اس کے ساتھ دوسری صورت بھی آپ نے ملانی ہے اس کے بعد رکوع کرنے ہیں رکوع کے بعد دو سجدے کرنے ہیں دو سجدے کرنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر چوتھی رکعت کے لئے کھڑے ہوں گے تو اب آپ نے صورت الفاتحہ پڑھنی ہے اور اس کے ساتھ دوسری صورت بھی آپ نے پڑھنی ہے پھر رکوع کریں گے رکوع کے بعد دو سجدے دو سجدے کے بعد قادہ اخیرہ میں بیٹھ جائیں گے اتحیات پڑھیں گے اتحیات کے بعد دروش شریف پڑھیں گے دروش شریف کے بعد دعا پڑھ کر سلام پھیر دیں گے یہ چار رکعات سنت موکدہ پڑھنے کا طریقہ ہے اس سے پہلے ہم نے چار رکعات فرض نماز امام کے ساتھ پڑھنے کا بتایا ہے اور اس سے پہلے ہم نے دو رکعات فرض اور دو رکعات سنت نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے اور دو رکعات فرض نماز امام کے پیچھے پڑھنے کا طریقہ وہی ہے جو چار رکعات فرض نماز امام کے پیچھے پڑھنے کا طریقہ ہے بس دوسری رکعات میں اتحیات پڑھنے کے بعد ہم نے کھڑا نہیں ہونا ہوگا تیسری رکعات کے لئے اتحیات کے بعد ہم آگے دروشریف پڑھیں گے امام صاحب بھی دروشریف پڑھیں گے ہم بھی دروشریف پڑھیں گے دروشریف کے بعد دعا پڑھیں گے دعا کے بعد امام صاحب سلام پھیر دیں گے ہم نے بھی امام صاحب کے ساتھ سلام پھیر دینا ہے یہ دو رکعات فرض نماز امام کے پیچھے مکمل ہو جائے گی ہماری امید کرتا ہوں کہ جو کچھ میں نے اس ویڈیو میں آپ کو سکھایا ہے وہ آپ اچھے سے پڑھنا سیکھ گئے ہوں گے اگر ابھی بھی کوئی چیز آپ کو صحیح سے پڑھنی نہیں آ رہی ہے تو آپ اس ویڈیو کو دوبارہ توجہ کے ساتھ سن لیجئے انشاءاللہ کافی بہتر پڑھنا سیکھ جائیں گے آپ اور اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو اور اس ویڈیو سے آپ کو کچھ فائدہ حاصل ہوا ہو تو یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے تاکہ دوسرے مسلمان بھی اس ویڈیو سے فائدہ حاصل کر سکیں نماز میں جو وہ غلطیاں کرتے ہیں وہ اپنی غلطیاں درست کر سکیں اگر آپ کے شیئر کرنے سے کوئی مسلمان اس ویڈیو سے اپنی نماز درست کر لے گا نماز میں جو غلطیاں کرتے ہیں وہ غلطیاں اپنی صحیح کر لیتے ہیں تو آپ کے لئے بھی صدقہ جاریہ ہوگا اور ہمارے لئے بھی جزاکاللہ